اوکے گائز میں اٹھ گئی ہوں سو کے اور اب میں بنانے لیے ایگ وائٹ میں بنانے والی تھی لیکن یہ مجھ سے تھوڑی سی جو ہے نا ایگ یوپ نکلتے ہی ہے تو اب میں اس کو فرائی نہیں کروں گی میں بناؤں گی اوملیٹ اوملیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو زردی کی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی لیکن اگر آپ فرائی کریں گے تو آئے گی یہاں میں نے تھوڑی سی پالک ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی یہ سپرنگ آنین وہ ایڈ کر دوں گی بہت ہی سیمپل سو اوملیٹ بناتی ہوں سپرنگ آنین کو اوملیٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے اوملیٹ میں اب کریں گے اس کو بیٹ میں ریل کا سمکس کر دیں گے میں ریڈ چلی بغیر نہیں ایڈ کروں گی چلی فلیکس ایڈ کر دی ہوں لیکن ابھی میرا موٹ نہیں ہو رہا صرف میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا یہاں اب میں چائے بنانے رکھ رہی ہوں پانی ایڈ کیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی یہ میں الائچی ایڈ کر رہی ہوں الائچی باری چائے بہت اچھے لگتے الائچی کے بغیر اب پینے کی عادت ہی نہیں رہی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پتی اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی شکر اچھے یہاں چائے بن رہی ہے اور اب ہم اپنا اوملیٹ ایڈ کرتے ہیں چونکہ میں نے پناہ کے رکھا ہوں تھا اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ چائے بن رہی ہے مجھے زیادہ دودھوری نہیں پسند تھوڑی سی میں اس کو بو رکھتے ہوں کڑک باقی یہاں اوملیٹ رہی ہو رہا ہے اوکی گائز یہ دیکھیں یہ اوملیٹ رہی ہو گیا ہے باقی یہاں بن رہی ہے چائے یہ کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی اور پھر میں اس کو نکال لیا ہے اوکی گائز یہ چائے بن رہی ہے اوکی گائز یہ دیکھیں میرا بریک فاسٹ آٹی ہو گیا ہے میں کہہ دی ہوں آپ بریک فاسٹ اور ساتھ میں جو ہے میں ڈراما دیکھ رہی ہوں موبال آرہ ہے جو بھی آرہ تو آرہ ہوتا ہے اے آرہ ہوتا ہے ہم ٹی اے پر میں دیکھ رہی ہوتا ہوں اوکی گائز میں نے بریک فاسٹ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سچا ہے رہ گئی ہے یہاں ساتھ میں مٹی بھی دیکھ رہی ہوں چلنے جی ناشتے میں نے کر لیا ہے اور اس کو بھرے بھی پٹ لینے ہیں ناشتے کے بعد کھانے کے بعد اور یہ میں اک لیتی ہوں روزانہ یا آرہ ہوتا میں بیس میں لے چھو اور یہاں میں نے نکالی ہے فش جو کہ دپائے کے لنج کے لیے فش کو فرائے کروں گی اس میں میرینیٹ کرکی ہے بہت مزی کا مسالہ ہے پران کا ہے فش مسالہ صرف یہ اور جنجرگالک پیس کے ساتھ اور کچھ نہیں چاہیے باقی یہ رات کیلئے ہے پالک آلو آلو پالک رات کیلئے ہیں تو میں دپیر میں ہی ریڈی کر لیتی ہوں سارا کھانا تاکہ شام میں بچوں کو ٹوشت دینی ہوتی ہے مجھے بچوں کو ہاؤنبک وغیرہ کروانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کے رکھاتا ہے یہاں اورنج کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو باہر دھوپ میں سکھایا تھا اور اس طرح سے میں اس کو گرنڈ کر لیا تھا دو دن لگے تھے اس کو سکنے میں اور یہ گرنڈ ہو گیا تھا اور اب میں اس کو فیس پہ لگاؤں گی فیس کے لیے اور لگا لیں یا پھر یا پھر ملک ایڈ کر لیں میں بسے یوگرٹ کے ساتھ لگا دی ہوں یوگرٹ میں ایڈ کر کے اور وہ اپنے فیس پہیں اوکے گائز یہ میں نے فش نکار لی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی جنجر گرلک پیسٹ اور تھوڑ سی دھائی اور یہ فش کا مسالہ فش مسالہ پران کا یہ بہت سپائسی ہوتا ہے تو تھوڑا دیکھ کے ہمیشہ ہمیشہ زیادہ ہو جاتی ہیں دیکھیں اتنا میں نے ڈالا اب اس کو پیسٹ بنا لیں گے ہم اچھے یہ مسالہ ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کو فش میں لگاؤں گی اس سے پہلے کہ آپ گلفز پہن لی جیگا اس کو لگاتے ٹائم کیونکہ ہاتھ نے ورنہ بہت ضرور کی پیچھے لگیں گے آپ کے بکے اوکے گائز یہ دیکھیں یہ مسالہ رگیا ہے میرینیٹ ہو گئی ہے فش اس کو ون آور کا ٹائم دیں گے میرینیشن کا جب تک ہم ریڈی کرتے ہیں اپنے پالک آلو رات کے لیے اوکے گائز یہ روٹی ہے کیونکہ رات سے بچ گئی تھی اور اب میں اس کو باہر ڈالنے چاہ رہی ہوں تاکہ جو بھی کیٹ ہے یا ڈال ہے جو بھی ہیں وہ اس کو کھا لیں گے ویسے میں ادھر رکھ رہی ہوں کیونکہ ادھر آتی ہیں بلیا اور وہ اس کو کھا لیں گی اوکے گائز یہ ہے کیٹس بیڈروم ابھی میں نے بیشور اتاری ہے چینج کرنی ہے مجھے یہ بچھانی ہے دونوں بیٹ پہ یہ میں نے لبان کی یہاں دھونی دی ہے سموک ہو رہا ہے تھوڑا اور باقی یہاں میں نے کپڑے آئرن کر کے رکھیں بچوں کے جو کہ وہ اسکول سے آنے کے بات پہلیں بچوں چینج کرتے ہیں یہ دیکھئے چینج ہو گئی کاش ریل لائف میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں آپ کرتے اور بچوں چینج ہو جاتی ہیں کام جھٹ پٹ ہو جاتے بچوں کا روم پورا سیٹ ہو گیا ہے کلیننگ ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے روم اچھا یہاں بن رہا ہے آلو پالک ماتر پیاز اور مسالے وغیرہ میں نے ایڈ کر دیا ہیں لال مرچ دھنیا لال مرچ حلو اور نمک اور زیرہ میں بھونگ لوں گی اور پھر میں آلو پالک میں ایڈ کر دوں گی یہاں فش مہری نے ٹھوئی بھی رکھی گی ہے اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں مٹر چاول بنا دیں گی اس کے ساتھ اور کلین کلر کر آئیتا ہے جو ہاری مسالے کر آئیتا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ آلو پالک میں نے سب داد دیا ہے اور اب اس کو کور کر چرک دوں گی آلو کو گرنے اور یہاں فش فرائی کر دی اس کو ایئر فرائی میں میں فرائی کر ہوں گی اور پھر اب ہمیں بناتے ہیں مٹر رائز یہاں بن گئی ہے سالڈ بھی ریڈی ہو گئی ہے سالڈ کے بینہ ہمارا لنچ اور دینر ادھورا ہوتا ہے یہاں میں نے آلو وائل ایڈ کیا ہے سالڈ میں جو بھی ویجیٹیبلز تھے لیٹس لیف کئرٹ اور کیوکمبر مومن ایڈ کر دیا ہے اس میں تو اسی بلیک پیپر ایڈ کریں گے آلو وائل بلیک پیپر اور یہ ہے سومیک پاوڈر بہت مزی کا لگتا ہے اگر آپ سالڈ میں ڈالیں یہاں بہت ڈیوز ارب کنٹریز میں باقی یہ ہے دوہ سا لیمن جوز اس کو اس کر دیں گے لیمن جوز کو سائیے لیمن جوز اس کر دیا اس کو مکس 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 کریں گے اچھا اس میں سوسیں بھی ڈالتی ہیں آپ ڈالتی ہیں ایڈ کر دیں اور یہ ایڈ کر دیں تو اس سے اچھا ٹیس آ جاتا ہے لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ بچوں نہیں کھاتے وہ ہزبن کو بہت پاسند ہے مجھے بھی اچھے لگتی ہے لیکن بچوں کی وجہ سے میں نے ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی اور آپ اس کو ایڈا میل بھی لنچ میں لے سکتے ہیں بہت مزیکی لگتی ہے ایسی ہی کھانے میں بہت مزیکی لگتی ہے اور یہ فل میلے میں آپ چکن یا تو بوائل کردیں کر کے ایڈ کر دیں پھر آپ اس میں ایر فرائر کر کے چکن ایڈ کر سکتے ہیں فش ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزیکی ہے چلنین جو اب آئس ٹرے کو ہم فل کر لیتے ہیں اس طرح سے ہوگی فل اور پانی جائے گا اس میں اور یہ اس کے اوپر کا کور ہے یہ والا یہ یوں لگ جائے گا اس میں اور پھر یہ بالز کی شیپ میں آئس کیوب بن جائیں گی مجھے بہت کیوٹ لگ رہا تھا یہ میں نے منیسوں سے لیا تھا اور مجھے بہت کیوٹ لگ رہا تھا تو میں اس ہی میں ہی آئس فریز کرتی ہوں اوکے گائز یہ دیکھیں یہ ہے آلو پالک اور اس میں تھوڑا سا دنیا اٹ کر دوں گی اچھی سمیل ہاتی ہے دنیا سے باقی یہ مٹر چاول بھی ریڈی ہیں ساتھ میں اس کے ہیں فش جو کہ میں نے ابھی اے فرائے میں رکھی ہے جی گائز یہاں لانچ ریڈی ہو گیا ہے میں کرتی ہوں لانچ آپ کریں میرا ویلوگ انجوائے ٹیک کیا اللہ حافظ ٹیک کیا ٹیک 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 موسیقی